ویلکم ٹو اوور چینل نوویز وائے حسنہ قبل اسلام علیکم لسٹر کیسے آپ سب لوگ تو جس کا تھا آپ سب کو شد دست انتظار تو وہ ایپی آ چکی ہے حسنہ قبل کی جگنوں کی قس نمبر دست آئیے ہم بغیر داخی کے سٹارٹ کرتے ہیں اوکی لسٹ میں ان کا اپنا بھی نام تھا یہ دیکھ فیضان جٹھل کا سمسکرائے کام ہو جائے گا تمہارا میں پارٹی رکھوں گا خاص اپنے فارم آنس پر اس لسٹ کا ہر میمبر وہاں موجود ہو ہی نہیں بنانے کی میں ہر ممکنہ کوشش کروں گا ان کے اتمنان بخش انداز میں کہتے ہی کہ ایسر نے فقط اسپات میں سر اڑایا ٹھیک ہے بوائیس تم فن کرو اب میں چلتا ہوں تمہاری چاچی میرے انتظار کر رہی ہوں گی کھانے پر فن کے لفظ پر وہ زور دے کر مائنی خیزی سے مذکراتے ہوئے بولے اور پھر کھڑے ہو کر اپنے گارڈز کے ساتھ پرائیویٹ روم سے نکل گئے اور بس ان کا کمرے سے نکلنا تھا کہ دو نہایت ہی خوبصورت لڑکیاں کمرے میں داخل ہوئیں وہ دونوں ہی نیم بھرانا تھی جو تھوڑا بہت جسم کو چھپا رکھا تھا وہ کالے رنگ کے لباس سے تھا ایک کے سر سے آ کر چپک کر بیٹھی تو دوسری حمزہ سے ان کے ہنٹوں پر لگی سرخ لپسٹک کسی کو بھی اپنے جانبے ٹرک کرنے کے لئے کافی تھی ہمیں گھر چلنا چاہیے جو بنو انتظار کر رہی ہوگی میرا وہ سر دہجے میں حمزہ کو دیکھ کر بولا جہاں اتنا انتظار کیا ہے وہاں تھوڑا اور کر لے گی ویسے بھی ملازمہ سے کہہ دیا نا تو نے پھر کیوں فکر کر رہے ہیں اب اتنی دور آئے ہیں تھوڑا فن کر کی جائیں گے یار وہ معینی خیزی سے ایک آنکھ ونگ کرتے ہوئے کہتا کھڑا ہو گیا تھا اس لڑکی کے ساتھ دوسرے کمرے میں جانے کے لئے کیسر بہت خوبی واقف تھا اس لئے وہ حمزہ کو نہیں روک سکتا اس لئے اس نے دوبارہ کہنے کی زہمت بھی نہیں کی سب کے جانے کے بعد اب صرف وہ ڈاک لال رنگ بالوں والی خوبصورت لڑکی اور کیسر بجے تھے کمرے میں کیسر سمجھ نہیں سکا اس کے بال واقعی اتنے ڈاک لال ہیں یا لال روشنی کی وجہ سے ایسا دیکھ رہے ہیں وہ لڑکی لہکتے ہوئے انداز میں کیسر کے سینے پر اپنی انگلیاں پھیڑنے لگی تم مجھے چھوڑ کے جانے کی بات کر رہے تھے یقین نہیں آیا مجھے وہ لڑکی اس کے کان کے پاس مولا کر سرگوشی کرنے والے انداز میں بولی اس کے گرم سانسے کیسر کے کانوں کی لوگ کو جھلسا گئی تھی وہ لڑکی جسے برا مان گئی تھی کہ اسے دیکھنے کے باوجود کیسر اسے چھوڑ کر جانے کی بات کر رہا تھا یہ اس کے نزدیک اس کی خوبصورتی کی توہین تھی سخت توہین میں اس کلب کی سب سے خوبصورت لڑکی ہیں اور تم مجھے چھوڑ کر جا رہے تھے کیسر صرف اسے دیکھ رہا تھا کوئی جواب نہ دیا تو وہ پھر بولی اگر وہ کہہ رہی تھی کہ وہ اس کلب کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے تو کیسر ماننے کے لیے تیار تھا کیونکہ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی سر سے پاؤں تک بلا کی حسین اس کا فیگر کسی بھی مرد کو پاگل کر دے وہ دنیا کا سب سے موڈی لڑکا تھا اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس کا کوئی موڈ نہیں تھا کسی لڑکی کے ساتھ فلٹ کرنے کا اس وقت یہی وجہ تھی کہ سامنے بیٹھی اتنی خوبصورت لڑکی بھی اس کے لئے بے معینی سے تھی کالج میں انگینت لڑکیاں تھی جو اس پر اپنا آپ گراتی تھی اس کی امیری اور خوبصورت چوکرٹی لکس سے متاثر ہو کر وہ بھی اس سے انہی لڑکیوں جیسی لگی کوئی نئی بات نہیں تھی اس کے لئے یہ تمہیں میری آنکھیں خوبصورت نہیں لگیں لوگ کہتے ہیں میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کا ڈوک جانے کا دل کرتا ہے اس لڑکی نے کیسے کی بے رخی دیکھ اس کے رخصار پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی توجہ مکمل اپنی جانب مبزول کی تھی خاص طور پر اپنی آنکھوں کی جانب اس سے بڑا غرور تھا ان حسین آنکھوں کے جام سے نہیں بچ پائے گا وہ مرد اکثر دو ہی چیز پر دل ہارتا ہے یا تو لڑکی کا فگر یا تو آنکھیں اکثر وہ اپنی آنکھوں پر غرور کر رہی تھی اگر وہ اپنی آنکھوں پر غرور کر رہی تھی تو غلط نہ تھا یقیناً وہ سیاہ نشید یا آنکھیں کسی کو بھی اپنے اندر ڈبولو لینے کا ہنر لیے ہوئے تھے مگر نہ جانے کیوں مقابل کو اس کی آنکھیں سونی سی لگیں وہ ایٹریک نہیں ہو سکا نہیں جانتا کیوں مگر بس نہیں ہو سکا اسے اچھے سینطہ ہمزہ اچھا خاصا وقت لگانے والا ہے اتنا وقت وہ مجبور ہے اسے یہیں گزارنا ہے ایسے میں برابر میں بیٹھی لڑکی ٹائم پاس کے لیے اچھی تھی مگر سارا مسئلہ یہ تھا کہ دل اپنے جگنوں میں پڑھاتا اس کا پتہ نہیں اس نے کھانا کھایا ہو گیا نہیں سونے سے پہلے رات کو دودھ پیا ہو گیا نہیں کہیں وہ درد درد تو نہیں رہی ہوگی شمیم خاتون تو تو ویسے بھی وہ بات نہیں کرتی تھی اس لئے وہ انہیں کبھی نہیں بتائے گی کہ اگر وہ ڈر بھی رہی ہوگی تو وہ بلکل اس لمحے ایسے فکر مند تھا اپنے جگنوں کے لئے جیسے کوئی چھوٹے سے بچے کی ماں ہوتی ہے کہ وہ چلی تو جاتی ہے اپنے بچے کو کسی کام سے چھوڑ کر گھر میں مگر اس کا دل اپنے بچے میں ہی پڑا رہتا ہے تم کچھ بولتے نہیں ہو کیا وہ لڑکی اب ججلا رہی تھی اتنا چوکلیٹی سا لڑکا اور ذرا بھی ٹچ نہیں کر رہا تھا مجھے اس عمر میں تھا اس میں تو لڑکے بھوکے شیروں کی طرح گرتے ہیں اچھا نام کیا ہے تمہارا وہ دانستہ طور پر اپنے آگے کی جسم کو اس کے بازو سے چپکا کر بھرائی آواز میں پوچھنے رہی کیسر بے رخی کی انتہا کو چھوٹے دنیا جہاں کی بیگاریت اپنے لہجے میں ساموئے فقط اس نے ایک لفتہ جا کیا کیسر مقابل نے اپنے ہوتوں کو ایک ادا سے گول کرتے ہوئے خاصا لہکتے ہوئے اس کا نام دھو رہایا تو کیا وہ اتنی خوبصورت ہے کہ مجھے لمحہ بھر کے لئے دیکھنے کی بھی اجازت بھی نہیں دیتی تمہیں کیسر اس کے سوال پر اُلجا کون وہی جس کی فکر میں گھل رہے ہو وہ تجسس سے پوچھ رہی تھی اب وہ میرا جگنو ہے بھی دڑک موہ سے نکلا جگنو مقابل اُلج کر میری بیوی اے اسے جگنو گلاتا ہوں کیسر نے شاید نوٹ نہیں کیا تھا لیکن جب ٹاپک جگنو پر آیا تو اس کے لہجے میں رچی بسی صدقی وزاریت غائب ہو گئی تھی کیسر عبد الرحمان یوسف کا پسند دیدہ ٹاپک تھا جگنو اوہ شیب مست بھی لکھی وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بڑی کیا بہت خوبصورت ہے تمہاری بیوی وہ تجسس رکھتی تھی جاننے میں کوئی بھی رکھے گا کیونکہ وہ لڑکا اسی جگہ بیٹھ کر اس لڑکی کو ریجیکٹ کر رہا تھا جہاں ریجیکٹ نہیں کیا جاتا پتہ نہیں میں نے کبھی اتنا غور نہیں کیا وہ لڑکی نہ جانے کیا کیا سوچے بیٹھی تھی کہ وہ تاریخ میں نہ جانے کون کون سے قصیدے پڑھنے والے ہیں اپنی بیوی کے لیکن جواب میں جو ملا بلکل توقع کے برقس تھا غور نہیں کیا کیوں اب اس کا اشتیاق مزید بڑھ گیا تھا پتہ نہیں کندل آئلمی میں اچھکا ہے اچھا چلو یہ بتاؤ جب تم اسے دیکھتے ہو تو کیا سوچتے ہو وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی اس کا کام دل لگانا تھا اپنے کسٹمر کا مقابل باتیں کر کے لگا رہا تھا تو باتیں کر کے ہی صحیح مزہ اسے بھی آ رہا تھا جاننے میں پہلی بار ایسا اجنبی جو ٹکڑا ہے تھا یہ ایک 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 سوچتے ہوئے کہ وہ کب بڑی ہوگی اور بس کیسے کی بات سننا تھا کہ مقابل بے اختیاری کہکہ لگا بیٹھی وہ مرادیں متقلم نہیں سمجھ سکی تھی اور سمجھتی بھی کیسے وہ تھوڑی جانتی تھی کہ اس رڑکی کی بیوی چھ سال کی بچی ہے اس کے تو خیالوں میں بھی نہیں گزر سکتی تھی یہ بات بہت بچوں جیسی حرکتیں کرتی ہے وہ حرکت ہوگی کیا بات کہی وہ ہے ہی بچی مقابل فوراں ہی ٹوکتے ہوئے بولا تھا بچی ہے مطلب کتنی عمر کی چھ سال وڈ مقابل کا حیرس سے مو کھولا تھا ہاں میں بس یہی سوچتا رہتا ہوں کئی میں بڑھا نہ ہو جاؤں اس کا انتظار کرتے کرتے اس انیس سالہ لڑکے کے لئے فکر مندی بھرے باس تون برابر بیٹھی لڑکی بے اختیاری کہکہ لگا بیٹھی تھی وہ دونوں مزید باتیں کرتے اس لال بال والے لڑکی کو مزہ آ رہا تھا مگر حمزہ آدم کا اپنی شرٹ کو صحیح کرتے ہوئے لے تونے تو شروع بھی نہیں کیا حمزہ مو بسوڑ کر بول اٹھا تیرا ہو گیا نا کیسر نے گردن ٹیڑی کر کے خاصہ بیزاری سے پوچھا ہاں حمزہ فوراں ہی فخرانہ انداز میں اس بات میں سارے لانے لگا جیسے نہ جانے کونسا مہان کام کر کے آیا ہو سارا مسئلہ یہی تو ہے ہمارے معاشرے کا ساری سارا مسئلہ یہی تو آکے شروع ہوتا ہے گناہ آم ہے نکہ نہیں بس ٹھیک ہے چل وہ یہ کہتے ہیں فوراں نہیں کھڑا ہو گیا تھا ابھی وہ باہر کی جانے بے ایک دو قدم ہی چلا تھا کہ پھر کچھ یاد آنے پر اس رڑکی کی جانے موڑا ویسے اگر میرا اگلی بار یہاں آنا ہوا تو میں اپنے جبنوں کی تصویر ضرور لاؤں گا تمہیں دکھانے کے لئے تاکہ تمہیں پتا چلے دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں دیکھتی کیسی ہیں اتنا کہہ کر وہ مسکراتے ہوئے آگے چل دیا تھا کہہ سر تم آ گئے بس کہہ سر کا کمرے میں داخل ہونا تھا کہ وہ مسترد بھرے لہجے میں کہتی خوشی سے ترشار ہو کر بیٹ سے اتر کر اس کی جانے بھاگتے ہوئے یوں آئی کہ جیسے دنیا جہاں کی ساری خوشیاں بس اس ایک شخص سے وابستا ہوں اور وہ صرف اس کی ایک دیدار سے ہی مل گئی ہو وہ بھاگتے ہوئے آکے اس کے پاؤں سے لپٹ گئی تھی جیسے جھک کر اس نے گھوٹایا تھا سو ہی نہیں تم ابھی تک اس کی پیشانی کو نرمی سے چمتے ہلکی سی برہمی کے ساتھ اس تفصار کیا نہیں میں نے سوچا اگر میں سو گئی اور تم ڈر گئے تو اس لیے میں جاکتی رہی اس کی بات سے ان کے اثر کے چہرے پر بڑی سی مسکرات بکھری تو میں کیسے بتا میں ڈر جاتا ہوں کیونکہ تم میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہو سوتے وقت ڈرتے ہو نا تم اب وہ جیسے تصدیق چاہ رہی تھی کیا کہتا اچھا لگتا ہے اس کا ننہ ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دیکھنا اس کا نرم و ملائم لمس بڑا سرور دیتا ہے مگر یہ بات وہ اس سے نہیں بتا سکتا تھا اور نہیں وہ ابھی سمجھ سکتی تھی ہاں مسکراتے ہوئے اس بات میں سر علا کر اس کی بات کی تصدیق کی دیکھو کہ سر چھوٹے بیبیس کی طرح بڑے بیبیس پر ڈر جاتے ہیں تم فکر مت کرو میں بہت بات دونوں میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے سویا کروں گی تاکہ تمہیں در نہ لگے شکریہ پرنسس اپنا ہاتھ مجھے پکڑنے کا شرف دینے کے لیے یہ کہتے ہی اس نے مسکرات کر نیاب کے ننہ ہاتھ کی پشت اپنے لبوں سے لگائی ای ایو کے سر تم میں سے بدبو آ رہی ہے نیاب نے جیسے ہی اپنا سر اس کی کندے پر رکھا اگلی ہی لمحے اس کی ناک کو سٹرونگ پرفیوم کی خوشبو نے ہٹ کیا وہ فورا ہی سر اٹھا کر برابر سے برا سا مو بناتے ہوئے بولوٹی واقعی نیاب پہ کہتے ہیں اس نے محبوس کیا اور اپنی شرٹ کو سنگا اس میں سے سمیل آ رہی تھی شاید اس لڑکی کے پرفیوم کی تم اسنا مامی کے پاس سے آ رہے ہو اس کی شرٹ سے آنے والی خوشبو بہت حد تک اسنا کی پرفیوم جیسی تھی ملتی جھلتی سی بہت سٹرونگ مگر نیاب خوشبو کی وجہ سے نہیں پوچھ رہی تھی اس نے بس ایسے ہی پوچھ لیا تھا نہیں اور اسنا مامی نہیں ہے تمہاری صرف میری گرل فرنڈ ہے شمی منٹی بول رہی تھی لڑکا لڑکی کی دوستی حرام ہوتی ہے کہ سر وہ چھوٹی سی پری چھوٹی آنکے کر بکور اسے گھورتے ہوئے بتا رہی تھی بتا تو کیا رہی تھی ایک لمحے کیلئے لگا جیسے ڈر آ رہی ہو مگر ہم مجھے لگتا ہے شمی منٹی جھوٹ بول رہی تھی اس کے نزدیک کو شخص غلط نہیں ہو سکتا بچہ جس شخص پر آنکے بند کر کے اعتبار کرتا ہے اس کے نزدیک کو شخص غلط نہیں ہو سکتا ہاں البتہ باقی پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے اگر آپ کو بچے سے کوئی اپنی بات منوانی ہے تو پہلے اس پر خود عمل کرنا پڑے گا پھر بچے سے کہیں ورنہ وہ کبھی بھی اس پر عمل نہیں کرے گا کوئی اور کہتا تو اس لیٹ لڑکے پر ذرا فرق نہیں پڑنا تھا مگر سامنے اس کا جبنو تھا شرمندہ نہیں ہوا تھا وہ جبکہ ہونے کا مقام ضرور تھا وہ بس سمجھ نہیں پایا ایسی کیا دلیل دے کہ اس کا دوستی کرنا جائز قرار پائے اور مقابل کا حرام کیونکہ وہ بلکل نہیں چاہتا تھا کہ نیاب سکول کالج یونیورسٹی میں لڑکوں کو دوست بنائیں شمی ونٹی نے چھوٹ نہیں کہا آپ سے ہم بڑوں کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں ہم سے برائیاں چھوڑی نہیں جاتی جبکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ برائی ہے عادت ہوتی ہے اور عادت اتنی آسانی سے نہیں چھوٹتی کیونکہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں تو کسی نے سمجھایا ہی نہیں اچھے اور برے کا مگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے انٹی آپ کو پہلے سے ہی سمجھا رہی ہے تھا کہ آپ کو عادت نہ پڑے نہ ہی بعد میں آپ کو برائیوں کی لط لگے اور پھر مشکل ہو چھوڑنے میں اپنی طرف سے اس نے سو فیصد کائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ تو ہی برا مگر اسے بچا رہا ہے برائیوں کی طرف جانے سے تو اس نہ برائی ہے جو آپ سے چھوڑی نہیں جا رہی دنیا جہاں کی معصومیاں چہرے پر صدائے وہ اس تفسار کرنے لگی کیسے اس کا سوال سنے ایک دو لمحوں کے لئے لا جواب ہوا اور پھر بے اختیار مسکرہ دیا مانا بات کانوں کو سننے میں اچھی نہیں لگ رہی تھی مگر حقیقت یہی تھی پہلے میں نہا لوں پھر ارام سے بات کریں گے اسے اس ٹوپک سے پیچھے شڑانا ہی بہتر لگتا اوکی نایا آپ کے مسکرہ کر کہتے ہیں اس نے ننی پری کو فورا ہی گوست سے اتار کر بیٹ پر بٹھایا اور خود کپرہ الماری سے نکال کر ڈریسنگ کی جانے بڑا تاکہ وہاں پر اپنی پاکٹ سے پاکٹ سے نکال کر سوان رکھے جب تک موبائل ہی دے دو اپنا وہ ننی کلی فورا ہی منتی لہج میں بولی تھی لوگ مگر صرف پانچ منٹ کے لئے جب تک میں نہا کر نہیں آ جاتا جب میں نہا کر آوں گا تو سوئیں گے ہم مجھے صبح اٹنا ہے کالیج جانے کے لئے اور تمہیں سکول بھی لے کے جانے ہیں اس میں آنکھیں دکھا کر ایک ایک لفظ جتا کر ادا کیا تاکہ اسے پہلے سے ہی پتا ہو کہ صرف پانچ منٹ ہے اس کے پاس بعد نے وہ رو دھو کر نہ دکھائے اس کی پانچ منٹ والی وارننگ کو انسونی کرتی وہ سیل لے کر فورا ہی کمبل کے اندر دپک گئی صحیح ایک گھنٹے بعد جب کیسر نہا کر نکرا تو نیا آپ فورا ہی کمبل سے مو نکال کر بولی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا نا تم گندے بچے ہو کیسر وہ کسی اممہ کی طرح ڈپٹ بھرے لہزے میں گھوٹے ہوئے بول رہی تھی ویڈ بھائے تو میں ہوں خاصہ فخرانہ انداز میں ساتھی وہ سفید ٹاوگل سے اپنے بار سو کہا رہا تھا مگر جھوٹ کیا بولا میں نے ایک آئی بروچ کہا کر جسٹس سے پوچھا کہ تم اس طرح سے نہیں ملے میں جھوٹ کیوں بولوں گا تم سے میں واقعی نہیں ملے ایک لمحے کے لئے اسے محسوس ہوا جیسے اس کی بیوی بڑی ہو گئی ہے اور اسے صفائیہ دینی پڑ رہی ہے اپنی کسر تم ملے ہو ورنہ اتنی دیر نہیں نہ ہتے بسنایا آپ کا جملہ سننا تھا کہ کسر کے ہاتھ جگھنے سلکی والوں میں ٹاول کو رگڑ رہے تھے اپنی جگہ منجمد ہوئے مارے شاک کے کیا مطلب اتنی دیر میں ایسے ہی نہ آتا ہوں وہ بھرم سے بولا جبکہ جانتا تھا جھوٹے وہ مر تھا ٹلپ میں ٹینشن میں تھا اس لئے کوئی خاصہ اہمیت نہ دی اس لڑکی کو مگر گھر آ کر کول شاول کا لمبہ بات لینے پر مجبور ہو گیا تھا وہ جیسے ہسنا سے ملنے کے بعد ہو جاتا ہے ہمیشہ نہیں جب تم ہسنا سے مل کر آتے ہو صرف تب اتنا لمبہ نہ آتے ہو اور اس لمبے کیسا ششدر رہ گیا اس نے کبھی نہیں سوچتا کہ ایک چھ سالہ بچی اس بات کو بھی نوٹ کر رہی ہے کہ وہ عام دنوں میں کتنی ٹائمنگ لیتا ہے نہانے میں اور اپنی گل فرنڈ سے مل کر آنے کے بعد کتنی لیتا ہے وہ جب بھی واپس آتا تھا نیاب اس سے اکثر باتوں میں پوچھ لیا کر دی تھی کہ وہ اسنا سے مل کر آ رہا ہے اور وہ ہاں کر دیتا تھا جب بھی مل کر آتا تھا وہ کبھی چھپانے کا عادی نہیں تھا لیکن آج اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ نیاب کچھ اور نوٹ کر رہی ہے کہ اثر انیس سال کا ایک نوجوان لڑکا تھا جوانی سے بھرکور ایسے میں اس طرح کے معاملات ہونا یہ بالکل عام سی بات ہے مگر عجیب بات یہاں شروع ہوئی کہ اس کی چھ سال چھ سالہ بیوی ان سب کو نوٹ کر رہی تھی کیسے ایک چھ سال کا بچہ کبھی یہ بات نوٹ نہیں کر سکتا کبھی بھی نہیں اگر اس نے یہ بات نوٹ کی تھی تو اس کا مطلب صاف تھا کہ وہ بھلے ہی عمر میں چھ سال کی ہے مگر اس کا دماغ چھ سال کا نہیں اس کے دماغ کی عمر زیادہ ہے اس کا IQ لیول زیادہ ہے اس دن وہ میرے گیم کا راؤنڈ تم نے پار کیا تھا نا کیسے اب اس کے ننے سے وجود پر نگاہیں ٹکائے بڑے تجسس سے پوچھ رہا تھا ہاں تم نے ہی کہا تھا تم میری چھوٹی چھوٹی تب باندھو گے جب وہ پار ہوگا تب ہی میں نے پار کیا جب آپ توقع کیا ان مطابق آیا تھا لیکن اس کے باوجود وہ بہت حیرانگی کے عالم میں تھا وہ بھی صرف پانچ منٹ میں وہ بھولا نہیں تھا صرف پانچ منٹی تو لگے تھے اسے واش روم سے آنا جانا کرنے میں اور اتنی دیر میں گیم پار ہو چکا تھا پانچ منٹ نہیں دو منٹ اور بیالیس سیکنڈ لگے تھے ٹائم شو ہو رہا تھا اسکرین پر کیسر کی آنکھیں مارے شوک و حیرت و بیقینی سے پھٹنے کو تھی وہ ہائی لیول جو کوئی پار نہیں کر پاتا تھا اسے صرف ایک چھے سالہ بچی نے دو منٹ اور بیالیس سیکنڈ میں پار کیا تھا یہ ہائی ریکارڈ تھا ورل ہائی ریکارڈ تم تو جینیس ہو یار یہ تاریخی جملہ اس کے موں سے بساختہ ہی نکل گیا تھا اور تم جھوٹے ننہ سمو خفگی سے بلاتے وہ دو بدو بولی جس پر مقابل مسکرا دیا بارش واو وہ سو رہی تھی کمرے میں فل ایسی اون تھا بارش کی تیز گندے گھرکی پر پڑھ کر نیچے کی جانب ڈھل رہی تھی نایاب نے جیسے ہی بارش دیکھی وہ فوراں ایکسائٹیڈ ہو کر بیٹ سے اترنے لگی ابھی وہ اتر پاتی اسی سے پہلے ہی اس کا ننہ ہاتھ جھکڑا گیا مضبوط پکڑ میں کہ سر چھوڑو مجھے بارش میں نہانے جانا ہے ایک ماں بہت چکننا ہو کر سوتی ہے ذرا سیہ ہٹ ہوئی اور اس کی آنکھ کری کہ کہیں اس کے بچے کو تو کچھ نہیں ہو گیا بلکل وہی حالت کیسر کی تھی وہ بھی بہت چکننا ہو کر سونے لگا تھا وہ غفلت بھری نیندے تو اب جیسے ختم ہی ہو گئی تھی اس کی وہ ایک فکر مندی والی زندگی جیتا تھا نیاب کے ساتھ اور مزے کی بات یہ تھی پھر بھی خوش رہتا تھا چپ چاپ سو واپس جب میں نیچے جاؤں گا تب جانا یہ کہہ کر اس نے ہاتھ تیر دی سے کھینچا جس کے سبب وہ ننی پریہ سو دی اس کی جانب کھچی چلی آئی اس نے نیاب کو سینے سے لگانا جہاں مکر مقابل پھرتی سے اپنی کمر موڑ گئی ناراض کی ظاہر کرنے کی نیت سے مگر کسے پروتی وہ تو نیند میں تھا کیسا جب تک تم اٹھو گے بارش ختم ہو جائے گی پیس مجھے نہ آنا ہے وہ رندی آواز میں بولی مگر مقابل اس کی بات کو مکمل انسونا کر اس کے ننے وجود پر اچھی طرح کمل ڈال ساتھی پیچھے سے اس کے ننے سے سراپے کو باہوں کے حسار میں جکڑ کر آنکھیں مون چکا تھا مجھے واشروم جانا ہے اس نے اعلانیاں کہا مگر مقابل نے پھر بھی نہ سنا مجھے واشروم جانا ہے کہ اثر تم کیا چاہتے ہو کیا میں یہیں کر دوں گندے بچوں کی طرح ہاں تم یہی چاہتے ہو ہے نا واشروم کا سن کیسر کو نہ چاہتے ہو بھی زبردستی اپنی آنکھیں کھولنی پڑی تھی جاؤ مقابل نے اسے اپنے باہوں کے حسار سے ہوئے جب واشروم سے باہی نکلتے ہی کیسر کو دروازے پر کھڑا پایا کیسر کیسر کو دیکھتی اس کا خوشی سے جھلکتا چہرہ اور جگنوں کی طرح جگمگاتی آنکھیں بلکل مان پڑ گئی تھی چھوٹی چلاکو ماسی وہ اس کی بوری آنکھوں کے اندر جھلکتی ہو شرارتوں کے رنگ کو بغور دیکھ رہا تھا ساتھی نیچے جھک کر اس کی ناکھ کو پکڑ کر مسکراتے ہوئے گویا ہوا چلو آج اگلے ہی پل اس نے اپنے چھوٹے سے جگنوں کو گودھ میں اٹھا لیا تھا کیسر مجھے نہانا ہے وہ پھر بولی اور اس بار اپنے خوبصورت سے ننے سے چہرے کو بلکل مرچائے پھول کی طرح لٹکا لیا تھا اور وہ لادلی تھی جناب لادلی ماں باپ بھائی بہن یا دادہ دادی کی نہیں اپنے کیسر کی وہ تو اتنی لادلی تھی کہ اس سے ضرورت نہیں تھی دو تین آج صبح آ کر دکھانے کی اپنی بات منوانے کے لئے اس کا تو صرف مو لٹکا لے نہیں کافی تھا اپنے چھوٹے کے سامنے پوری رات تم ایسی میں سوئی ہو اور اب تم صبح صبح بارش میں نہ ہوگی تو تمہیں تو ٹھنڈ لگے گی پھر میں کیا کروں گا اگر تم بیمار پڑ گئی تو کیسر اپنی دفتوں سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ نہ نہ آئے لیکن اس نے کب سننا تھا اور بچے کب کسی کی سننا کرتے ہیں اگر تم بیمار پڑینا تو دیکھ لنا نہ آپ سب سے زیادہ کڑوی والی دوائیاں کھلاوں گا تو میں میں اور ساسا ڈاکٹر سے بھی کہوں گا کیسے بڑا والا انجیکشن لگائیں وہ کوئی بات نہیں کر رہی تھی وہ صرف مو لٹکا کر بیٹھ گئی تھی مقابل آخری کوشش کر رہا تھا اسے دھمکا کر نہانے کے ارادے سے پیچھے اٹھانے کی مگر وہ پھر بھی نہ مانی تو مجبور ہوا اسے باہر گارڈن میں لے جانے پر کیسر نیچے تو اتارو سر پہ پیلے رنگ کی چھتری اور گود میں نیاب کو لیے وہ ایک سائیڈ میں کھڑا ہو گیا تھا اور بارش کو مسرسل گرتے ہوئے دیکھ رہا تھا کافی ٹیز بارش ہو رہی تھی دھواں دار گارڈن کی ہریالے پر گرتی ہوئی وہ کافی خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی جب وہ نہانے ہی نہیں دی رہا تھا تاکہ پاؤں تک گیلے نہیں کرنے دی رہا تھا بارش میں تو پھر کیا فائدہ رہ گیا اتنی زد کر کے نیچے آنے کا نیاب فوراں ہی موبصور کر بولی نہیں بس یہیں سے دیکھو میں نے ایک تمہاری مانی اب تم ایک میری مانو پر میں نہانے کے لیے آئی تھی وہ تیزی سے احتجاجن بولی اتنا ہی نہانے کا شوق ہے نا تو باہتروم میں چار لاکھ کا مسکوئی بارش کے لیے شاور لگایا ہوئے میں نے اس میں نہا لیا کرو کیسر فوراں نہیں ٹپٹ بالے لہجے میں سختی سے جواب دا ہوا جس پر وہ نننی پری اس کا چہرہ دیکھ تیزی سے کرتے ہوئے بولی کیسر کتنا ہے تمہیں وہ تمہیں ہوں اسے کرتا دیکھ مقابل مسکراتے ہوئے کہتا اس کی پیشانی کو نرمی سے چون گیا پلیز آ جاؤنا یار بس ایک گھنٹے کی تو بات ہے میں زیادہ ٹائم نہیں روں گی آپ ہی نہیں ہے مرنہ میں ان کے ساتھ چلی جاتی پلیز کیسر ڈارلنگ بس تھوڑا سا سامان لینا ہے پلیز کیسر نیا آپ کو سکول چھوڑنے کے بعد کالج جانے کی بجائے اپنا کچھ ضروری سامان لیتا پھر رہا تھا پارٹی کے حوالے سے ابھی اس کی شاپنگ پوری نہیں ہوئی تھی کہ اسنا کا کال آ گیا اسنا کا کال لے اس نے شاپ سے باہر نکل کر اس سے بات کی وہ تو سپارٹ سے رہجمیں انکار کر چکا تھا مگر اسنا منتیں کرنے پر ادھر آئی تو وہ مجبور ہوا اس کے ساتھ تھوڑی دیر شاپنگ پر جانے کے لیے وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کی تیزی سے بھگاتا وہ اسنا کے گھر پہنچاتا دروازہ اسنا کے چوکیدار نے کھولا اور ویلکم کرتنے اسنا کی والدہ خود آئی تھی آخر وہ کیسر عبدالرحمن یوسف تھا کوئی عام دلکہ تھوڑی مگر ان کے لاکھ کہنے پر بھی وہ اندر نہیں گیا اسنا میں بتا دوں صرف ایک گھنٹہ ہے تمہارے پاس اگر ایک گھنٹے سے ایک منٹ بھی زیادہ ہوا تو میں وہی مال میں تمہیں چھوڑ کر آ جوں گا کیسر نے اسے گھر سے باہر نکلتا دیکھی وان کیا جس پر وہ مسکراتی ہوئی اس بات میں سر ہلانے لگی گاڑی میں بیٹھتے اس کی نگاہ چانہ کی پیچھے کی جانب گئی پیچھے لال اور پیلے رنگ کے تار بکھرے ہوئے تھے وہ الجی یہ تار کیسے زید کے ہیں وہ نیا گھر بنوارا ہے تو وہاں وائرنگ کر رہا آنے کے لئے منگ آئے ہیں اس نے کیسر لابرواہی سے جوابتا ہوا جس پر اسنا نے زیادہ سوچا بھی نہیں وہ مال پہنچے تو اسنا نے شاپنگ شروع کر دی جلدی جلدی کیونکہ وہ جانتی تھی اگر کیسر کہہ رہے کہ وہ ایک گھنٹے بعد اسے چھوڑ کر چلا جائے گا تو وہ واقعی چھوڑ کر چلا جائے گا وہ کتنا اکھڑ مزاج بن جا ہے وہ بہت خوبی جانتی تھی اس نے اپنی بھانجی کے لئے کریم اور پاورڈر وغیرہ لیے تو کیسر ان پروڈکس کو بہت اور دیکھنے لگا وہ بچی ہے نا پھر اس کے لئے کریم وغیرہ اس کی جل خراب نہیں ہو جائے گی پوری شاپنگ کے دوران یہ پہلی چیز تھی جس میں کیسر نے اپنا انٹرسٹ شوک کیا تھا اور اس نہ جانتی تھی وجہ جگنو تھی ورنہ وہ کبھی اس میں بھی انٹرسٹ نہیں لیتا نہیں لڑکیوں کی جل بہت نازک ہوتی ہے دھوپ متی پولیوشن بہت جلدی افیکٹ کر جاتا ہے ان کی سکن پر ان کی سکن پر گھر سے بھائیر نکلنے سے پہلے انہیں کریم پاورڈر لگا دیا جائے تو ان کی جل سم چیزوں سے بچ جاتی ہے ورنہ جلد کالی پڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور تم تو جانتے ہو آج کل کی لڑکیوں کو تو وائٹنس کا کریز ہے اس لیے میں تو اپنی بھانجی کے جل کا شروع سے خیال رکھ رہی ہوں حسنہ کی بات سن کیسے کچھ لمحے سوچ میں پڑھا اور پھر اس نے بھی اسی پروڈرٹ کی کریم اور پاورڈر اٹھا کر ٹرولی میں ڈال لیا یہ جگنو کے لیے ہے نا حسنہ نے فوراں ہی سوال کیا جبکہ جواب جبکہ جواب کا علم تھا داہر سی بات ہے وہ یہ کہتا ہوا مزید وہاں پر رکھے پروڈرٹس دیکھنے لگا تھا نایاب کے لیے تم جگنو سے بہت محبت کرتے ہو نا حسنہ نے اس کی بات سن مسکراتے ہوئے پوچھا بلکل وہ میرا جگنو ہے میں اس سے محبت نہیں کروں گا تو کون کرے گا چاہتا تو صرف یہ کہتا کہ ہاں محبت ہے اور بات ختم ہو جاتی مگر نہیں اس نے پہلے کہا کہ وہ میرا جگنو ہے یعنی آثورٹی ظاہر کی کہ اس ہی کی ہے آپ نے اکثر ماں کو دیکھا ہوگا وہ یہی کہتی نظر آتی ہے میرا بچہ ہے وہ کتنی بھی تقریف میں ہو خود اور بچہ رو رہا ہے اس کو فیٹ کرانا ہے یا اس کا کوئی اور کام کرنا ہے تو وہ اپنی تقریف کو سائیڈ میں رکھ کر فوراں اٹھ کر کہتی ہے میرا ہی بچہ ہے میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا وہ جو آثورٹی ہوتی ہے کہ میرا ہے وہ جو محبت ہوتی ہے کہ میرا ہے مجھے ہی کرنا ہے بلکل ایسی فیلنگز اور اتھرٹی کیسر کی جملوں میں تھی پوری دنیا جانتی ہے ایک بچے کو اس کی ماں سے زیادہ کوئی نہیں چاہ سکتا مگر کیسر اکیلا ماں تو نہیں تھا وہ تو بیک وقت باپ بھی تھا بیک وقت بھائی بھی تھا بیک وقت دوست بھی تھا اور بیک وقت شوہر بھی تھا اور جب وہ اتنے سارے رشتے ایک ساتھ نے بہار آتا تو اس کی محبت کا علم محبت کا عالم نایاب کے لئے ایک الگی لیول پر مہنچ چکا تھا مگر اسے خود کب قبر دی اگر کہا جائے اپنی ہی فیلنگز کی گہرائیوں سے انجان تھا وہ تو غلط نہ ہوگا اگر اس نے کہا تھا کہ وہ نہیں جانتا کہ نایاب خوبصورت ہے تو وہ غلط نہیں تھا جب ہم کسی سے ہر سے زیادہ محبت کرتے لگتے ہیں نہ تو پھر اس کا چہرہ ہماری آنکھوں میں نہیں سماتا ہم چاہیں کتنی ہی کوشش کرتے رہے اس کا چہرہ دیکھ کر ہماری آنکھیں نہیں بڑھتی کہ وہ مسکراتا بھی یہ تو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نیا ہوگا جواب میں حسنا پھر مسکراتی کیسر وہاں بھی چلتے ہیں وہاں بھی کچھ کپڑے ہیں مجھے ذرا بارہ سال کی بچی کے لئے کپڑے لینے کیوں تمہارے گھر میں کون آگیا بارہ سال کا کیسر فورا نہیں پوچھ اٹھا آہ مد پوچھو یار اس کا سوال سنتے ہی حسنا نے فورا ہی سر نفی میں جھٹکتے ہوئے گہرہ سانس لیا آہ مد پوچھو یار اس کا سوال سنتے ہی حسنا نے فورا ہی نفی میں سر جھٹکتے ہوئے گہرہ سانس لیا جیسے وہ یہ بات بھی نہ کرنا چاہتے ہو تم یقین نہیں کروگے ہمارا ڈرائیور اپنے جوان بیٹے کے لئے جو بیس سال کا ہوگا بارہ سال کی لڑکی شادی کرا کے لے آیا ہے گاؤں سے اوف جاہل کہیں کہ اتنا غصہ آ رہا ہے مجھون پر موسنا فوراں ہی کڑوے سے مو بناتے ہوئے بتانے لگی جبکہ کیسر کو ایک لمحے کے لیے چپ لگی تھی جاہل کی کیا بات ہے اسلام میں اجازت ہے بڑی عمر کا لڑکا چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے کیسر کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد گمبیری لیجن میں بولا اوہ پلیس تم تو کم از کم اس کا ساتھ مت دو میں تو سوچ رہی ہوں مفتی صاحب سے جا کے خود پوچھوں اس معاملے کے مطابق مفتی صاحب سے شادی مفتی صاحب سے کیوں جب شادی ہو گئی ہے تو مفتی صاحب کیا کریں گے کیسر تیزی سے بول پڑا بات نہیں یہ تو مفتی صاحب سے بات کر کے پتا چلے گا نا مجھے لیکن میں کوئی طریقہ جھون رہی ہوں جس سے ان کے درمیان کا نکاح منصور ہو جائے اور میں اس بچی کو آزاد کرا سکوں یار وہ بہت چھوٹی ہے کیسر اسنا کی بات سن وہ لمحہ بر میں سرخ ہوا تم ہوتی کونوں ان دونوں کے درمیان کا نکاح منصور کرانے کا طریقہ ڈوننے والی کیسر کو خود بھی اندازہ نہیں ہوا تھا کہ کس قدر بلند ہو گئی تھی اس کی آواز یہ جملے عدا کرتے ہوئے وہ بھپر آیا تھا کیسر آواز آہستہ رکھو لوگ دیکھ رہے ہیں ہمیں تم تو مجھ سے ایسے لڑھ رہے ہو جسے میں تمہارا نکاح منصور کرانے کی بات کر رہی ہوں اسنا کے ٹوکتے ہی کیسر نے دھیروں دھیر خصہ اپنے اندر سب کیا اپنے دونوں مٹھیاں مضبوطی سے بھیجتے ہوئے کہاں جا رہے ہو کیسر رکھو میں بھی آ رہے ہو کیسر وہ خصہ میں اسے وہیں چھوڑ کے چل دیا تھا اسنا پیچھے سے آواز دیتی تیزی سے اپنی ٹرولی چھوڑ کر اس کے پیچھے سے دائے دیتی آ رہی تھی مگر وہ نہ رکا حد ہو گئی ہے تو اسنا کو یقین نہ آیا وہ واقعی اسے چھوڑ کر چلا گیا مگر کیوں کیسر کو لگا اس کا سر پھٹ جائے گا کیا واقعی ان کے نکاح کے منصور ہونے کی صورتیں ہو سکتی ہیں کیا واقعی ایسا ممکن تھا کہ نیاب بڑے ہونے کے بعد یا ابھی چاہے تو نکاح منصور کروا سکتی ہے لیکن پھر اگلے ہی لمحے وہ اپنے آپ کو خود پہ خود یہ کہہ کر دلاسہ دینے لگا کہ وہ صرف حسنا بول رہی تھی وہ بیوقوف لڑکی کیا جانے کے واقعی ایسا کچھ یہ بھی ہے نہیں اس کے بولنے سے تھوڑی نکاح منصور ہونے لگا مگر جماعت نے فورا کہا چلو ابھی نہ ہو کیونکہ نیاب نہ بالی گئے لیکن اگر آگے جا کے ہوا تو بالی ہونے کے بعد نیاب کو اگر شریعت کی جانب سے اختیار ملا کہ وہ چاہے تو کیسر کے ساتھ رہے اور چاہے تو نہ رہے تو پھر وہ کیا کر لے گا ایک خوبصورت رڑکی اپنے سے عمر میں دگنے آدمی کے ساتھ کیوں رہنا چاہے گی بھلا وہ بھی تب جب وہ ایک عربو پتی نانا کی نواسی ہے مانا آج عبدالعیمان صاحب اسے اپنا نہیں رہے لیکن کل کو انہیں کچھ ہوتا ہے تو ساری جائداد نے اٹومیٹکلی نیاب کی جھولی میں ہے آ کر گرنا ہے کہ سر کو اپنے اردگرد ہوا تنگ ہوتی محسوس ہوئی جبکہ گاڑی میں فل ایسی چل رہا تھا اس نے فورا نہیں کھڑکی کھو لی تاکہ ہوا آئے لیکن شیشہ کھلنے کے باوجود بھی اسے ہوا محسوس نہیں ہوئی اس کا وجود پسینہ پسینہ ہونے لگا تھا باتوں میں بھی ہاتھوں میں بھی سٹریلنگ کو پکڑے پکڑے پسینہ آ رہا تھا وہ نہیں سمجھ پایا اس کی حالت کیوں تھی غم سے غصے سے یا اسے کھو دینے کے در سے کیسر کو محسوس ہوا وہ مزید اب گاڑی ڈرائیو نہیں کر سکتا ورنہ وہ کسی نہ کسی ہاتھے کا شکار ہو جائے گا اس لئے اس نے گاڑی فورا نہیں سائیڈ میں روکی کیسر نے ٹیشو باکس سے ٹیشو نکال کر فورا نہیں اپنے پسینے صاف کی اور پھر پینڈ کی جیب سے سیل نکال کر زیر کو کال ملائی کال رسیب ہوتے ہی ہلو جبکہ کیسر کی جانب سے گالی پھر گالی پھر موٹے گالی پھر گالی کیا ہو گیا اب اتنی بھی لانتی والی شکل نہیں ہے میری کہ تو مجھے فون اٹھاتی گلد گلد گالیوں سے نوازدہ شروع کر دیں زیر اس لمحے اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا فائل کھولے چائے کا کب مزی سے اٹھاتے ہوئے اب بھی اس نے لبوں سے لگایا ہی تھا کہ کیسر کی کال آئی اس نے فوراں رسیب کر لی تھی مگر کب پتھا تھا کہ چائے کا ایک گھونٹ بھی نہ پی سکے گا ایک کے بعد ایک موٹی گالی کھانے کو مل جائے گی زیاد کے بچے اگر تو نہیں چاہتا رہا کہ میں تیرا بھری جوانی میں قتل کروں اور تیری بیوی شکل دیکھنے سے پہلے ہی بیوہ ہو جائے تو ابھی کیا بھی جاؤ اور کسی مفتی صاحب سے میرے اور نیاب کے نکاح کے مطالق پتھ والے وہ بھی پوری صورتحال بتا کے ڈیٹیل کے ساتھ بلکہ میں تیری طرف ہی آ رہا ہوں تو آفس سے نکل ہم ساتھ چلیں گے اور میں بتا رہا ہوں تجھے پہلے سے ہی اگر ایک بھی صورت نکلی نا نیاب اور میرے نکاح کے منصوب ہونے کی تو اور وہ یہ کہہ کر رکا تو کیا مقابل ڈر کر گلے میں تھوک نکلتے تو جانی تیری قبر پر پھول رکھتے مجھے بہت افسوس ہوگا کہ تجھے تو نکاح بھی نصیب نہ ہوا کیسر نے نرم مگر سخت وارننگ آمیز لے جے میں کہتے ہوئے کالڈس کنیک کی جبکہ زید نے اپنی پیشانی پر آتا پسینہ صاحب کی آپ وہ بس دعا ہی کر سکتا تھا کہ ایسی کوئی صورت نہ نکلے ورنہ کہ اثر نے اسے بھری جوانی میں دنیا سے اٹھا دینا ہے واؤ نویل تو بڑی زبردست واؤ نویل کی اپسوڈ تو آج کی بڑی زبردست ہے آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ اپسوڈ کیسی لگی مجھے تو بہت اچھی لگی تو ملتے ہیں نیکس اپسوڈ میں جب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ